ریدہ میں سوچ رہی ہوں کہ سشان میں اور تم میں صلاح ہو جائے تو گھر بہت مشکل سے بنتا ہے ریدہ اور گھر بنانے میں عورت کو ہی سب سے زیادہ قربانیاں دینے پڑتی ہے معاف کرنا میرے بس میں نہیں ہے باپا بعض اوقات دل کی نہیں وقت اور حالات دیکھ کر انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے بیٹا یہاں بھی یہ تو نہیں کہنا چاہی کہ ہمیں اس گھر پہ بوجھ بن گئے ریدہ بیٹا اولاد ماں باپ کے لئے کبھی بوجھ نہیں بنتی لیکن لیکن تمہاری ناقدری دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے بیٹا اپنے پیارے خونی رشتے کس طرح سے اچنبی ہو جاتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کے لئے خون کے رشتوں سے زیادہ ہم شوہر کا رشتہ ہوتا ہے شوہر کی نظر میں نہ اس کی عزت ہو نہ قدر ہو اور اس کی پاکیزگی کو وہ دنیا کے سامنے داختار کر دے تو اسی عورت کو اپنے آپ سے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگتی ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے مجھے بہت شرم آتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو مار دوں مار ڈالوں مر جاؤ میں اللہ نہ کرے ایدھر دیکھو ایسا نہیں سوچتے بیٹا تم میری قسم کھاؤ میری قسم کھاؤ کہ تم مہیندہ ایسی کوئی بات نہیں کرو گی بیٹا کچھ نہیں کرو گی ایسا بیٹا بیٹا نماز پڑھو اللہ سے دعا مانگو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا وہ تمہیں کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دے گا صبر بہت حوصلہ بھی دے گا بیٹا خدا سے دعا مانگو لیکن ریدا کوئی کوئی ایسا فیصلہ کوئی ایسا قدم بد اٹھانا بیٹا جس سے تمہاری بہت چیتے جائیں چل چل